اجاز حسین شاکری صاحب خطاب سرمائیں گے ولیم محافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتیات اس کے نہو ورزکتو انمت متئہو فیہا طویلا یا رب صلی علی محمد ام آل محمد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلالعقدت من لسانی جفقہ قولی اللہم صلی علی محمد ام آل محمد عبادت دی قبولیت واسطے ایک سلوات یو جی پڑو جی میں گھرانہ لے کے سلوات ہے اپنے اپنے گناہ اور اپنے والدین دے گناہ دی بخشش واسطے بھی باواز بلند سلوات پڑو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ام آبادو فقد کال الرحمنو فی القرآن اس عبادت کو اپنی بارگاہ حج منظور و مقبول فرماوے اللہ تمام تار دینی ادارانوں دن دگنی رات جگنی ترقیوں کامیابی نصیب فرماوے اور اللہ سب و بزرگان مرغمین علماء کرام اور مومنین دے درجات بلند فرماوے دعائیں دی قبولیت واسطے بھی ایک سلوات پڑو باواز بلند مختصر جی ہم وقت ہے اور اپنے وقت اندر ہی دو چار فرمان جناب تک پہنچاونا چاہدہا امید رکھدہا جو توجہنا سماعت فرمیسو او اسی بسم اللہ ایک سلوات پڑو علی محمد ازاد باواز بلند میرے بزرگو سورہ ناحل قرآن مجید ارشاد رب العزت اے میری پیاری مخلوق میں اللہ ہو کے ہکم توارے ذمہ لیندہ او تساچا کرو میں اللہ اندے بدلے اتوانو دو انام عطا کریندہ جی ہے نا توجہ میرے بسے میں اللہ ہو کے ہکم توارے ذمہ لیندہ او تساچا کرو اندے بدلے چو میں اللہ توانو دو انام عطا کریندہ بارہ الہا کم کےڑے تے انام کےڑن آواز قدرتن یہ من عاملا صالحا من ذاکر انہا انسا چاہے تو سمر دو یادور یا مستورات ان عمل صالح نیک عمل کرنا میں اللہ تو حد زمین لیندہ تو نیک عمل کریندہ وہو و مؤمن میں اللہ تیلے ایمان دا تسقرہ قرآن اج کریندہ آسا جال سمجھا گے کہ نا گئی پہلی چیز دوسرا ہی نام کیڑے فَلَنُوْيَ جَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا میں اللہ تیلی زندگین ہوں انج پاک بنے سانجی میں پاک بنا مرد حق ہے اس واسطے ارشاد فرمین دے وَالَعَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اے انسان اگر گھاٹے چو بچنا چاہاں دیں تو دو چیزاں کارکیڑی ایک صاحب ایمان بھی بان جا اور نالا ملے صالح بھی کر میرے بدرگو وقت نہیں میں تفصیل ارض کروں میں سوال کریں دے پروردگار تیرا قرآن لا ریب ہے جس نبی دے ہو تیتے نازل گیتا ہو نبیاں دا سلطان ہے تیرا قرآن فرمین دے جو عمل سہلے کرنا تیرا کم ہے تیرے مومن ہون دا اعلان کرنا اور تیری زندگی نو پاک بنا منا اے میں اللہ دا کم ہے اللہ پاک زندگی دا اس انسان دی ہون دی ہے کہ جیڑا زندگی دے وچ شیطان دے عملے تو محفوظ رہوے اگر انسان شیطان دے عملے تو محفوظ نہ رہوے تو ان دی زندگی پاک نہیں ہو سکتی اس مقام تے میرا چھوہ لالے ولایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمینن قَالَ عِبْلِیسِ خَمْسَتُ عَشْيَا لَيْسَ لِيْفِهِنَّ حِیْلَا وَسَائِرُ النَّاسِ قَبْزَتِي میرے چھوہ آقا فرمینن خود شیطان آدھے پانچ بندے ہی ہو جائیں ہیں میں جتنی کوشش کران انہ دیوتے حملہ نہیں کر سکتا انہ پانچ علاوہ پوری کائنات میرے قبضے چاہے کتنے بندے ہیں جن دے شیطان حملہ نہیں کر سکتا مرے بذرگو پانچ پوچھا گیا معصوم کل مولاو کیڑے کیڑے فرمینن پہلا بندہ مَنِعْتَا سَمَبِ اللَّهِ اَنِّيَتِن سَادِقَان وَتَّقَلَ عَلَيْهِ فِي جَمِعِئِ اَمُورِ معصوم فرمینن پہلا بندہ جائیں دے ہوتے شیطان حملہ نہیں کر سکتا او بندہ ہے جیڑا زندگی دے جیڑا کم بھی نیکی دا کر رہے اگر نیت رضائے خدا رکھ دا ہوئے شیطان آدھے میں حملہ نہیں کر سکتا جیڑا شیطان حملہ نہیں کر سکتا فَلَا نُوْ يَجَنَّوْ حَيَاتًا تَيَّبَا انتھی زندگی پاک بڑھویں دیئے جی میں پاک ہوں وردہ حق کا ہے جی پہلا بندہ کھونے میرے بذل کو جیڑا کم بھی کر نیت رضائے خدا رکھ نیت رضائے مخلوق نہ رکھ اگر کہے مومن دے جنازج وینے تا نیت رضائے خدا رکھ ورسا دی رضا دی نیت نہ رکھ نماز پرن وینے تا نیت رضائے خدا رکھ یتیم کو دینے تا نیت رضائے خدا رکھ بیمار نو پچھڑ وینے تا نیت رضائے خدا رکھ جنہیں تیری نیت کیونکہ اسے معصوم کو پچھا گیا مولا کائنات دا بے وقوف ترین بندہ کون ہے معصوم فرمیدن احمد ترین وہ ہے جیڑا کم نیکی دا کرے تے نیت رضائے مخلوق رکھے اوہ کائنات دا سب تو ودہ بے وقوف انسان ہے میرے میاربان اور سیطان آدھے میں پر بات کرے نا انسان نا نیت اور اس وقت سے معصوم کو پچھا گیا نا کہ مولا آیا نیت دی جزا ہوں دی اے یہ عمل دی معصوم فرمیدن احمل دی نہیں بلکہ نیت دی ہے میں وضو کرا عمل ہے مسجدی چلا ونیا عمل ہے رکود سجود کرا عمل ہے اگر میری نیتیں ہوئے سارے عمل کرنے تو بعد کہ چار بندے میری تعریف کرے سن معصوم فرمیدن نیت برباد تا عمل برباد سمجھائیے میرے وزر کو لہذا پہلا کم اپنی زندگی دائی ہوچا رکھو کہ ہر کم جڑا کم بھی نیکی نہ کرنا ہے نیت رضا ہے خدا رکھنی آئے وقت معصوم فرمیدن تیرے ہوتے شیطان حملہ نہیں کر سکتا جلہ تیرے ہوتے حملہ نہیں کر سکتا تیری زندگی پاک بنویسی جی میں پاک عمر دا حق ہے ایک سلوات پڑھو آلے محمد ازاد باواز بلند پہلا بندہ سمجھ آگئے میرے بزرگوں میرے اٹھویں آقا ارشاد فرمیدن جتنے ہی مردن جا مستورات جائیں ویلے صبح بندہ اٹھ دےنا اندے نال دو چیزیں ہوں دیا ایک شیطان اور ایک فرشتہ صبح شیطان دی کوشش ہوں دیئے جو میں کوبر غلاما صبح صویر اللہ دی نافر مانی کراما اکو نماز قضا کراما اندے کو لکمہ حرام دا کھواما جڑا کم بھی کراما دوسرا فرشتہ ہوں دے اندھی کوشش ہوں دیئے کہ نہیں تو اٹھ دیا کریم دی فرما برداری چکار جائیں اللہ نے تکو حضرت انسان بڑا کے بھیج ہے معصوم فرمین دے انسان ہوں تیرے اختیار چاہے اگر صبح اٹھ دیا اللہ دی نافرمانی چاکیتی ہوئی تو بات ساری دی آر کبزہ ہوں انہی شیطان دا دے بات شام دے ویلے حالت کیڑی ہو سی اللہ دا قرآن دے اگر صبح اٹھ دیا اللہ دی نافرمانی چاکیتی ساری دی آر شیطان دے کو اپنے کبزچ رکھ کے شام دے ٹیم دے اپنے ولیاں دو گھنوے سی تے کوئی علی جائیں ولی دے نیڑے نامر دے سی جالسہ مجھا گے کنا کہ میرے میں حربان ہو لہذا پہلا بندہ ہو ہے جنہی نیت رضا ہے خدا روجہ بندہ کون ہے معصوم فرمین دے من کاسورا تسبیحو فی لیلہ تیوہ نہارے روجہ بندہ جنہی دے تو شیطان حملہ نہیں کر سکدا او بندہ ہے جڑا ہر ویلے اللہ دی تسبیح کریں دا رہا ہے جڑا ہر ویلے اللہ دی تسبیح کریں دا رہا ہے یہ ہر ویلے تسبیح تو مراد کیا ہے آیا حد تھی تسبیح پا کہ سیرا پردہ رامنا یہ تسبیح آئے اندہ انسان دا دنیا دا کم بھی نہیں چلدا بلکہ میں اتنا ہی مختصر عرض کروں کہ انسان اللہ چاہنے کہ تیرہ ہر وقت ہر سا باونہ اٹھنا ہر قدم اگر تسبیح بڑھا منہ چاہنے تا صبح اٹھی نماز پڑھ چاہ لکمہ حلال دکھا چاہ زمیدار زمین تے چلا جا دکان دار دکان تے چلا جا ملازم دفتر چلا جا دو کم کریں حرام دے نیڑے نہ منجے کہیں دے حق دے ڈاکہ نہ مار معصوم فرمین تو ہک ہک لکمہ کما تیرہ ہک لکمہ دے بدلے ستر رکعات دا سوا بتا کرے دے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیہ میرے مہربانو لہذا تسبیح کسرت نال ایک تسبیح دا جملہ عرض کرنا چاہتا روایہ سنیو یو سنے ایک دفعہ الحمد پڑھو ترائے دفعہ سورہ تے کل پڑھو ختم قرآن دا سواب ہے ہائے میں جا کوئی نہ میرے بذرگو جی میں جی میں زبان مقدس ہوئے اتنا اتنا آجر بھی تبدیل ہوندے میں پڑھا الحمد تے کل ختم قرآن دا سواب پڑھنوالا نبی ہوئے پڑھنوالا امام ہوئے اتنا ایک تصویر سنا چاندھا تاکہ کوئی کوئی عمل پسند آگیا میرا چھوہ لالے ورائت فرمیندن اگر پڑھنوالا میں ہوں وہاں ایک ہزار رکعات نماز پڑھا یعنی ہر رکعات میں بیچ ہیک دفعہ الحمد پڑھا آپ اندازہ کر پڑھنوالا امام ہوئے ایک ہزار رکعات نماز پڑھے کم از کم ہزار مرتبہ الحمد اور پنچ سو دفعہ سورت قل میرا چھوہ کا فرمیندن میں جعفر صادق نماز ایک ہزار رکعات تو زیادہ پسندے اپنی ڈالی زہراتی تصویر پڑھنا اللہم صلح علیہ محمد اللہم صلح علیہ محمد لہٰذا میرے بذرگوں تصویر جناب سیدہ اتنی عظمت بھی مالک ہے میرا تیرے ہوتے سوال ہے جس نبی دی تھی جس امام دی بیوی جنہ امام دی مادی تصویر دی اتنی عظمت ہے وہ آپ کتنی عظمت دی مالکوں سے اللہ بس ترکھے میرے میں حربانہ ہو بس اتھائی آخری حدیث دا ترجمہ تیک جملہ مسائب دا پڑھنا چاندہ میرے چھے میں آقا فرمیندن اللہ میں مجلسی لکھائے ازا کانا یوم القیامت وقفتنالا باب جہنم جدہ قیامت دا دنوں سی نا ایا میری ڈالیوں سی جہنم دے دروازے تے آخر سی جتنے لوگ کبرا چو نکل دے پائے حسین کوتبہ بینہ این اے علا کل راجل ان مومن انہوں کافر ہر کہندے متھے تے لکھو اے مومن پیان دے اے کافر پیان دے میرے چھے میں آقا فرمیندن فلی امرو بے محب ان کا سرہ زنوب ہوئی لنار ایک مومن اٹھی سی جنہ متھے تے لکھو اے اسی مومن گناہ حسین زیادہ آواز قدرتہ سی اسنو لائے ون جو جہنم جہنو لے لکھو اے اسی نمتھے تے مومن تے گناہ دی وجہ کلو آسی جہنم دے دروازے تے اتھائی مرے چھے میں آقا فرمیندن فلتقرہ جدت و نزہرہ میری ڈالی دی دید پوسی جو لکھو اے مومن بس دے رہو تے ویندہ پے جہنم کیا کرے سی اتھائی حسین دی اممہ بھرے ماسر دے میدانی دست دعا بلند کرے سی اسمان دو دیکھیا سی الہی و سیدی سمیتنی فاطمہ آئے اللہ میرا نا فاطمہ تین رکھے اے مہتنی رکھے آئے آواز قدرتان دی صدق تے سمیتو کہ یا فاطمہ سچا کہ یومی کنیز در نا فاطمہ میں رکھے اے و انا لا اخلف المیاد میں وعدے دی خلاف ورزی نہیں کریں دا اتھائی آکسی اللہ یہ وعدے دی خلاف ورزی نہیں کریں دا مچھے تے لکھو اے مومن ونجھے جہنم دیکھا میں زہرہ وستی رہو شانہ ہیں آواز قدرتان دی زہرہ وجہ اے ہاں میں اللہ چانہ آدم تلائے کے خاتم تک اج سارے انبیاد یا امتہ اکٹھی ہیں ایک گناہ دی وجہ کو لوایا کھڑے اندھے مچھے تے لکھو اے مومن میں چانہ دا جہنم دے دروازے تے آئے اے مومن دی تو شفاعت چکر میں اللہ آزاد کر کے جنت بھیجا ماسر کو پتہ لگے جو حسین دی مادہ مقام کیا ہے حسین دی مادہ مقام کیا ہے بس بس دی رہو شانہ میرے میں حربانہ ہو اللہ گواہ ہے دو چیزاں بہت بڑی قیمتیوں دیئیں مرد سر اور ادھا برکہ بس آپ اندازہ کر اس دین دا جس دین دے ہوتے سار او لگ گئے جن دے ہوت نبیان دا سلطان چمدے چمدے نہ رجدہ اس دین دے ہوتے چادر اس بی بی دی لگیے جن دے دروازے تے رسول کھڑ کے آئے تے تطہیر پڑے نہ بس دے رہو میرے مہربانے قربلہ دیاں قربانیاں بہت بڑیاں قربانیاں او کھیے جوانہ دی موت او کھیے نادان دی موت لیکن اللہ گواہ ہے ممبر تے کھڑا سب تو زیادہ کربلہ اچھ ڈوکھ آئے مظلوم کربلہ کون تا بھین دی چادر جی بھین دی چادر جینوے لے ڈاہویں دی رات اینا تے خیمیں دے پچھلے پاسو بیٹھے صحابی آکیاد اکبر دا بابا دی رات دا ویلے دشمن زمان ہے کیوں ایک اللہ بہ کے بیٹھے رون دیں رو کے یو فوج فرمینن چلا جاں میں دے دا بیٹھا مجھاں بھینی دے خیمیں کے دے سونے لگے ہوئے نہ کال جاران دی راتا انیے انہیں خیمہ نو بھا لگو جنیے نہ عباس ہونا ہے نہ اکبر ہونا ہے ازادار اللہ دور عبادت قبول فرماوے ہیں تو رو نہ رو تیلی اپنی مرضی میں اتنا ضرورہ دا اے بھین بھرا دی اپنی قسمت اے او جوڑی ہے جن دی ولادت نبیان دا سلطان روندہ رہ گئے اللہ گواہ ہے جنہ حسین عطان دے آئیتا تائیں نبیان دا سلطان روندہ جنہ اے علی دی دی آئیے تائیں دی دے بازو دیکھ کہ نبیان دا سلطان روندہ ازادارہ ہو بس ایک دیکھ جملہ میں تو بعد میرے بزرگین مسائب پرسن میں تیک طالب علمہ میں اتنا ضرورہ دا دو ٹائم علی دی دی دے بڑے لکھے ہیں میں تو پہلے بھی پڑھ دے پیان ہیک اٹھاوی رجب دی دی گر مدینے چٹرنا ہیک یارہ محرم دی دی کو کربل آئے چٹرنا عبداللہ نامی بندہ اے آدھے میں ڈٹھے جنہ مدینے چٹری اے نا حالت کے ڈی آئی جنہ یا بی بی گھار تو بہر آئیے اب باس اس سے قبال ودا کریں دے آن علی اکبر نالین ودے چڑیں دے آن اون محمد محمل ودے چڑیں دے آن اکبر نا بابا رو کیا دا کھڑائی زینب تیرا قدم بہر نہ آوے آ میں حسین نہ دیکھا ازاداروں جنہ مدینے چوی اتنی عزت نال ٹوریئے اللہ گواہ ہے جنہ چڑھ پیئے نا زہراندہ دی ہی نریس عباس نریس اکبر ہر کہیں کو آپ چڑھیں دی رہیے ازاداروں جنہ ہر کہیں کو چڑھا گی دیسنا تے دو بی بیاں بچ گئی ہیں ایک چٹے سیرالی فضا تے ہیک علی دی لٹی ہوئی تھی وات رو کیا دیئے اما آ تے کو میں چڑھا ماں ازاداروں فضا دے کیا دیئے تُو علی دی دیئے ہاتھ کو میں چڑھا ماں اللہ گواہ ہے علی دی دی چٹے سیرالی نو سوار کیتا ہے جائیں وے لے سارا کو سوار کر کھڑیے نا ناظرت یمینن و شمالہ کہیں وے لے سجے وہدی آئی وات کہیں وے لے خبے ازاداروں میں آدھا دہ دا تووے جے کومی دووے جو کوئی سجن مدد کو آسی ہے علی دی دی سجیاں کبیاں دے کیا دیئے جاگ ابباس میں ہوا زینبہ اکبر میں ہوا زینبہ ازاداروں جنہ علی دی دی کو نظر کوئی نہیں آیا وات ریوی سالہ نظیف ٹردویا اپنی ماں دے نالا کھڑایا اٹھ دے نال موڑھا را لا کیا دے آج چڑا تیرے چڑھا وڑا لے ٹرگائے عجروں کو ملالا جنہ علی دی دی چڑھ بیٹھئے ازاداروں چڑھن تو بات بیمار پوتر نال ٹرہے اللہ گواہ گند میں رنگ دا اٹھا جرا ہار اٹھ دے کانی چاپنا موہ وانج لے دا جدا موہ ہٹیں دا آئی اٹھانی آکھیں چوپانی آوے عقل مار کیا دی او میرا غیرت مد بچڑا او میرا بیمار تے قیدی بچڑا تو ایمام حیوان آدیاں بولیاں جان دیں میں کو رسائے اہدہ کیا ہے اور رون دے کیوں ہیں ازاداروں ایمام دی ڈھان کل گئیے آدھے پھوپی اممہوں بے غیرت مسلمان ہیں اے حیوانِ حرکیں کو آدھا ودھے او نیزے لگ دے رہین بھجڑا نہیں تازیاں نے لگ دے رہین بھجڑا نہیں او سادھی کڑتے زہارا دیاں دیاں جی جی عجروں کو مللہ میں نے آزمان دا جی عجروں کو مللہ اللہ جی میں نے آزمان دا اللہ دھاری بادر قبول فرماوے سیدہ دے او بے غیرت مسلمان ہیں اے حیوان ہیں آدھا ودھے بھجڑا نہیں ساری کڑتے زہارا دیاں دیاں سوار ہیں ازاداروں اللہ گوائے جائے میں لے مقتل جاں کھڑیے آیت اللہ شہید متحری لکھ دے جب بھیرا دی لاشتے نائی آئی یا بیمار دے موہتے موہتی زردی آگئی بھیڑ بھیرا کو چھوڑ کے پتر دو ٹوری آکے ہکو سوال کی تیس سادھی سجاد تو جو موہتو وینے میرے نال بازار کون وے سی میرے نال پتھر کون جھلے سی پھوپی دوڑے کیا دے پھوپی اممہ میں نہ مر رہا تھا کون مر رہے آدم تو لائے کے اس ویلے تک ہک پتر نسا جند نرمہ ہوئے چادر نہ ہوئے آہو جند نال بھیرا ہوئے ماشاءاللہ جزاکاللہ شامِ غریبہ کی کیا پردرد کہانی ہے شامِ غریبہ کی کیا پردرد کہانی ہے جنگل ہے بیعوہ ہے خیمہ ہے نفانی ہے اب آپ کے سامنے حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد حسن خان صاحب عبدریہ خان ذلہ بکھر خطاب فرمائیں گے یہ رہا ہے اس رہا ہے ہی ہی